اسلام علیکم ایرے ویڈیوان ویلکم ٹو میرے چینل ویلکم ٹو دنڈا ویلوگ آج کی ویلوگ کا سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اپنے اپنے جہاں آپ بیٹھی ہیں کوئی کام کر رہی ہیں پلیز اس کو دو منٹ سٹاپ کر دیں اور پلیز میرے ساتھ ٹین سٹ اپس لگا دیں مینز اٹھک بیٹھک لگا لیں دس دفعہ اور مجھے اپنے کمنٹس میں دن کا میسج کر دینا ہے جو جو سٹ اپس لگاتا جائے وہ پلیز مجھے دن کا میسج کر دیں یہ میری آپ سے بہت ہمبل ریکویسٹ ہے اس میں آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہے جس کی میں بار بار بات کر چکی ہوں اس سے آپ کا کمپلیکشن بھی اچھا رہے گا سکین بھی اچھی رہے گی ہیلتھ بھی مینٹل ہیلتھ بھی بہت اچھی رہے گی تو یہاں پر بچ چکے ہیں تقریباً بارہ بچ چکے ہیں اور الحمدللہ گھر کا جو سارا کام میں وہ ہو گیا ہے گھر نیٹن کلین ہو گیا ہے سویپنگ موپنگ دسٹنگ سب کچھ ہو گیا ہے یہ جو صوفا کام بیڈ ہے آج کل ہم اس کو اسی ترہا کھلا ہی رکھتے ہیں کیونکہ بچے اس روم میں شفٹ ہو چکے ہیں گرمی ہے اے سی اون کرنا ہوتا ہے تو ہم سب اسی روم میں شفٹ ہو گئے ہیں اور زینب فاطمہ صوفا کام بیڈ پر سو جاتی ہے اور میں میرے ہزبینڈ اور ازا ہم لوگ بیڈ پر سو جاتے ہیں یہ کپڑے میں نے رکھے ہوئے ہیں آئننگ کے لیے اور یہاں پر جو آپ کو میں اس نظر آ رہا ہوگا یہ میں اپنا ڈریس سینے لگی ہوں اپنا ایک میرا شرٹ ریگی تھی سینے والی وہ سٹیچ کرنی ہے آج میں نے سب سے پہلے سوچا گھر کے کاموں کے بعد آج میں تھوڑی سٹیچنگ کر لوں اور اس کے بعد ہم یہ کے کپڑے وغیرہ پریس کریں گے اور کانا شانا بنائیں گے جو بھی ہمارے میجر کام ہے وہ کریں گے تو زینہ فاطمہ جو ہیں وہ کھیل رہی ہیں ناشتے سے ہم لوگ سفری ہو گئے تھے ناشتے میں پراتھا کھایا اور دال تھی ایگز تھے اور چائے تھی تو یہ ہمارا آج کا ناشتہ تھا اور میں آج کل نا کوشش کر رہی ہوں کہ بچے جو ہیں نا وہ پراتھوں کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہو تو ہیلڈی کھانا کھائیں خیر یہاں پر یہ جو کارپٹ ہے یہ میرا بہت پرانا کارپٹ ہے اور تقریباً 6-7 سال پرانا کارپٹ ہے بچے یہاں پر کھیلتے ہیں تو کارپٹ کی ضرورت یہاں پڑتی ہے اور جو میرا بلاک این وائٹ اس ایریا کی تھیم کے حساب سے تھا کارپٹ وہ جو ہے وہ واش ہونے والا ہے اور اتنا میلہ وہ ہو گیا تھا کہ اب مجھے کوفت ہو رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اب اس کو ہٹ واش کر کے ہی بچھانا ہے تو کافی دنوں سے بارشی وغیرہ ہوتی رہی تو وہ واش نہیں ہوا ایک دو دن میں انشاءاللہ واش کر کے تو پھر میں یہاں پر بچھاؤں گی تو خیر گھر جو ہے نیٹ ان کلین ہے کچن بھی برطن ناشتے والے سارے دھل چکے ہیں یہ میں نے دودھ نکالا ہوا ہے ڈی فروز ہونے کے لیے ہم اب آج کل فریش ملک پینا شروع کیا ہوا ہے اور یہ جمیل سویٹس ہیں یہاں سے ہم ملک لے آتے ہیں دو دن کا تو یہاں پر میں پیکٹ جو ہیں ایک دن کے ایک دن بوائل کر لیتی ہوں تو یہ میں فریزر میں رکھ دیتی ہوں تو ڈی فروز ہونے کے لیے رکھیں ہوں جیسے تھوڑے ڈی فروز ہوں گے تو ان کو بوائل کرنے کے لیے رکھوں گی ابھی صبح صبح کا ٹائم میں میں کافی انرجیٹک فیل کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو میں نے اپنی شرٹ سینی ہے میں پہلے اس کو وائنڈ اپ کروں اس کو سیکھے تو کام ختم کروں اس کے بعد پھر میں دودھ بوائل کروں گی لنچ بناوں گی اور اس کے بعد پھر آئننگ کریں گے تو یہ میری شرٹ ہے یہ میں نے دکھایا تھا جو لہور سے میں پرنٹ لے کے آئی تھی گھر میں پہننے کے لیے تو یہ میں دو ڈریسز میرے سلگیں ہیں اب ایک یہ والا رہ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ سی دوں تو خیر ابھی یہ اچانک شرٹ نہیں سی لی کافی مجھے ٹائم لگا تو یہاں پر یہ میں نے شرٹ جو ہے وہ سٹیچ کر لی ہے سمپل میں نے کرتا لکھ میں اس کا شیپ رکھی ہے پلکل سی دی سی دی سی یہ اس کے ساتھ فیشن پٹی ملی تھی تو یہاں پر میں نے گلے پہ لگا دی ہے اور اس کے سلیوز میں نے اس طرح لیس لگا دی ہے اندر کی طرف لیس کو لگانے کے لیے میں نے بلو کپڑا جو ٹراؤزر کا تھا وہ لگایا ہے اور کھلے کھلے اس کے سلیوز رکھی ہیں بڑا کھلا کھلا سے سوٹ رکھا ہے تاکہ کمفرٹیبل سانا گرمیوں میں رہے اور نیچے جو گھیر ہے اس پہ میں نے بھی لیس لگائی ہے اور اندر کی طرف میں نے کپڑا لگا دیا اس طرح بڑی نیٹنس سے آ جاتی ہے تو ٹراؤزر کے ساتھ کپڑا بچتا ہی بچتا ہے تو آپ اگر لیس کو اس طرح لگائیں تو وہ ڈیزائن کا ڈیزائن بن جاتا ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے تو سمپل سا ڈریس بس رکھا ہے لیس میں لے کیا ہی تھی سلیوز پہ لگانے کے لیے گھیر پہ لگانے کے لیے اور ٹراؤزر کے نیچے لگانے کے لیے ٹراؤزر جو ہے وہ میں نے سمپل رکھا ہے کچھ میں نے پلیٹس وغیرہ کچھ نہیں ڈالے لیکن بس اس پہ صرف چھوٹی سی لیس لگا دیا تاکہ وہ نہ پیاری لگے گھر میں بھی پہننے کے لیے پریزینٹیبل سا ڈریس بن جائے تو یہ ہے ایک ڈریس اب میں آپ کو دکھاتے ہوں ایک اور ڈریس وہ میں نے کسی اوڈینس ریا تھا تو اب سوچ رہی ہوں کہ وہ بھی آپ سے شیئر کر دوں یہ ہے دوسرا ڈریس آپ کو یاد ہوگا کہ میں یہ لیکھ کیا ہی تھی ڈریس فل پرینٹ لائک ٹراؤزر اینڈ شرٹ کا کپڑا تو اس کا میں نے سوچا کہ اوپن شرٹ بناوں کیونکہ آج کل ایتھنک پہ اور بھی کچھ برینڈز ہیں جن پہ اوپن شرٹ اور یہ کوٹ کولر بہت ان ہیں لائک پچھلے سال سے ان ہیں اگر آپ نے کوٹ کولر اور اس طرح کا کچھ سمپل کولر بنانا ہے تو یہ میں نے پٹی رکھی ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس میں لگائے ہیں بٹن پٹی کو میں نے بند کر دیا ہے کیونکہ جب پٹی اگر کھلی ہونا تو اندر سے بوڈی آپ کی نظر آتی ہے اور گرمیوں میں تو سلپ وغیرہ پہنے کا دل نہیں کرتا نا شمیز وغیرہ تو اس ویسے میں نے اس کو بند کر دیا لوگ اس کو اپن شرٹ کی دیا ہے لیکن میں نے اس کو بند کر دیا ہے بٹنز اوپر ویسے ہی لگا دیا تھے نیچے سے میں نے ایک سلٹ رکھا ہے اور اوپر سے صرف ایک سر گزر سکے اتنا سا میں نے اس کو اپن کیا ہے اور ایک تش بٹن لگا دیا ہے تاکہ دیکھنے میں اپن شرٹ کی لوگ آئے لیکن بلکل بند ہو جائے کہ آپ ایزیلی اس کے ساتھ چل پھیڑ لیں اور جیسے مرزی اٹھے بیٹھے تو اس کو میں نے ایرلائن سے لوگ دی ہے بلکل سٹریٹ لوگ میں نہیں چاہا رہی تھی اور اگر آپ اس طرح کی کوئی شرٹ بناتے ہیں تو کوشش یہ کریں بٹن ڈل میں لگائیں میٹ میں لگائیں اور کوئی لیس کچھ نہیں لگائیں کیونکہ اس طرح کی جو شرٹ ہوتی ہے یہ ڈیسنٹ سی اچھی لگتی ہے یہ پھر بٹنز کے ساتھ اچھی لگتی ہے یہ چھوٹا سا میں نے سلٹرس میں رکھا ہے تاکہ وہ ایک اوپن لوگ والی شرٹ والی لوگ آ جائے اور ایرلائن اس کی لوگ ہے سیمپل اس کے بعد کوئی لیس نہیں کوئی فینسی بٹن نہیں اس سے نہ پھر سوٹ بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے وہ تھوڑا پینڈوٹا آ جانا تھا تو خیر یہاں پر میں نے ایک بٹن لگا دیا تاکہ سارہ سانی سے گزرے تو یہ اس کی ٹوٹل کمپلیٹ لوگ ہے اور اس کے ساتھ سیمپل میں نے ٹراؤزر رکھا ہے ٹراؤزر پہ بھی کچھ نہیں کیا کیونکہ اس سوٹ کی نا بیوٹی خراب ہو جانے تھی ویسے بھی گھر کے سوٹ ہیں اس کو میں بہت زیادہ کچھ ہیوی نہیں کرنا چاہتی اور ویسے بھی جس طرح اس کا سٹائل ہے پھر یہ ہیوی اچھا بھی نہیں لگتا چھوٹا چھوٹا پرینٹ ہے کلر فل لائک تھوڑا پنک پنک اس میں آ رہا ہے اور سیمپل کیپلی سٹائل میں نے ٹراؤزر رکھا ہے اچھا گھر میں پہنے کے لئے جب بھی سوٹ سلوائیں بہت زیادہ لمبے نہ بنوائیں بہت زیادہ کھلے پائنچے نہ بنوائیں بہت زیادہ چوست نہ بنوائیں کمفرٹیبل رکھیں کیونکہ اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے میں آپ کو مشکل نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کھلا سا پائنچہ بہت زیادہ رکھوا لیتے ہیں پھر گھر میں کام کرتے کرتے پاؤں میں اٹکتا ہے اور انسان گر بھی سکتا ہے اگر آپ تنگ رکھوا لیتے ہیں تو پھر جب آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ کو مشکل ہوتی ہے بٹنز بہت زیادہ نہ لگائیں بہت زیادہ موتی نہ لگائیں کیونکہ وہ پھر نماز پڑھتے ہوئے چپتے ہیں کام کرتے ہوئے چپتے ہیں نیچے زمین پہ بیٹھتے ہوئے چپتے ہیں تو اس طرح پھر مشکل ہوتی ہے تو خیر کوشش یہ کریں کہ یہ میں نے سستے سستے پرنٹ لیے تھے گھر میں پہننے کی نیت سے لیے تھے تو ان کو پھر میں نے سیاہ بھی ویسے ہے کہ کمفرٹیبل سے بس تھوڑا سا لک اچھی لگے پریزینٹیبل لگیں لیکن بہت زیادہ میں نے ان کو کچھ کیا نہیں ہے کہ ایک تو محنت بھی بہت لگے گی دوسرا کوسٹ بھی لگے گی تیسرا یہ کہ پھر انکمفرٹیبل ہو جائیں گے اور میں آپ کو ڈریس دکھا رہی ہوں اور ایزا میڈم اوپر چل پھر رہی ہے تو خیر یہ ایک بڑا نیچرل سی بات ہے اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے بچے ہی سے تنا کرتے ہیں اور ایزا آج کل مجھ سے بہت زیادہ ٹیچ ہوئی وہ میری جان ہی نہیں چھوڑی میں جدھر جاتی ہوں ادھر آ جاتی ہے اور آج کل یہ مجھے تھوڑا تنگ بھی کر رہی ہے تو خیر یہ تھا وہ ڈریس اب چلتے ہیں اپنے باقی کاموں کی طرف یہ ایزا کی تو کھیل یہ بن گئی ہوئی ہے اور یہ لگی دے گی اسی طرح اچھا یہ ڈریس تو جو تھا وہ سٹیچ ہو گیا تھا تو اس کے بعد میں آگئی ہوں کچن میں اب میں کوکنگ کروں گی بچوں کو سنیک شنیک بنا کے دوں گی دودھ بوائل کروں گی یہ سب میرے کام چلتے رہیں گے تو اب ہم اپنی دسکشن سٹارٹ کرتے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا موٹیویٹیڈ کیسے رہتی ہیں گھر کے کام کیسے کرتی ہیں تین بچوں کے ساتھ گھر کے سارے کام بھی خود کرتی ہیں یوٹیوب بھی کرتی ہیں تو آپ کیسے مینیج کرتی ہیں تو دیکھیں اس کا ایک پورا بیگ ناؤنڈ ہے سب سے پہلے میری جو مجھے کبھی میری امی نے کہا نہیں تھا کہ آپ کام کریں جب میں چھوٹی تھی میں نے دیکھا ہمیشہ سے میں نے دیکھا کہ جو میری دادی جان تھی وہ تقریباً نائنٹی یئرز کی تھی جب وہ فوت ہی ہیں اور اپنی لائف کے اتنے سال جب سے میں ان کو دیکھ رہی تھی انہوں نے میں نے دیکھا ہے کہ کبھی ریسٹ نہیں کیا وہ ہمیشہ کام کرتی رہتی تھی she was so organized she was so like neat and clean اور وہ جتنی مرضی بیمار ہوتی تھی ان کو اپنے ہاتھ سے ہر کام کرنا ہوتا تھا گھر میں بہویں بھی تھی کبھی میڈ نہیں لگائی لیکن وہ اپنے کام خود کرتی تھی اپنا کھانا خود بناتی تھی برتند ہوتی تھی اپنے اور دادا بو کے کپڑے بھی وہ خود پریس کرتی تھی like ان کو خود سے کام کرنے کی عادت تھی اور وہ کہتی تھی کہ بچپن سے میں کام کرتی ہوں تو مجھے عادت ہے اور میں اس میں خوش رہتی ہوں اسی طرح میں نے ہمیشہ اپنی امی کو دیکھا ہے کہ میری امی ابھی تک میرے گھر میڈ ہے لیکن میری امی کا گھر کوئی میڈ نہیں ہے میری امی اپنے سب کام خود کرتی ہے اور بھائیوں کے کام دو میرے بھائی ہیں کھانا ان کا لنچ پیک کرنا اور سب کام کلیننگ اور وہ بھی بہت ارگنائز ہے like میں جو ہوں میرے ڈرارز میری کبرز ہر وقت نیٹ اینڈ کلین رہتے ہیں وہ اسی لئے رہتے ہیں کہ گھر کا ایک محول ہے میں نے اپنے امی سے سیکھا کہ نیٹ اینڈ کلین رہنا ہے ہر مہینے دراز صاف کرنے ہیں اور جو میں جو اپنی امی کی سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے جو بڑی ہی زیادہ اچھی ہے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ چیز رکھ لیتے ہیں شاید کبھی کام آجے وہ کبھی کام تو نہیں آتی لیکن ایک سپیس آپ کا وہ اککوپائٹ کر لیتی ہے تو میری امی کیا کرتی تھی ان کو لگتا تھا کہ یہ چیز ضرورت کی نہیں ہے یہ کبھی کام نہیں آئے گی اس کو ڈی کلٹر کریں چیزوں کو ڈی کلٹر کریں اور وہ چیزوں کو ڈونیٹ کر دینا کسی کو دے دینا اور اس طرح کر کے اپنے گھر میں انہوں نے چند چیزیں رکھی ہوئی تھیں جس سے میس بھی نہیں ہوتا صفائی کرنا بھی آسان ہوتا ہے چیزوں کو ارگنائز کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور زندگی آپ کی آسان ہو جاتی ہے تو میں نے اپنی امی کو ہمیشہ اس طرح کرتے دیکھا تو وہ ساری چیزیں مجھ میں بھی آ گئیں کیونکہ میرا میری امی کے ساتھ ٹائم بہت زیادہ سپینڈ ہو جاتا تھا تو مجھ میں بھی وہ چیزیں آ گئیں میری امی نے مجھے کبھی بھی نکاح تھا کہ آپ یہ کام کریں میں ان کو کام کرتا دیکھتی تھی مجھے اچھا لگتا تھا تو میں یہ سوچتی تھی کہ ماما لائم دیں میں یہ کام کرتی ہوں اسی طرح جب میں ففت کلاس میں تھی مجھے پلاو بنانا آتا تھا اور مجھے سبزی بنانی آتی تھی اور مجھے پراتھا بنانا آتا تھا انڈے بنانے آتے تھے اس طرح کے کام مجھے آتے تھے اسی طرح جب میں نائنٹھ کلاس میں ہوئی میں نے سٹیچنگ سیکھی اور جب ایٹھ کلاس کی چھوٹیوں ہوتی ہیں میں نے سٹیچنگ سیکھی اور میں شروع میں گھڑیا کے کپڑے سیکھی تھی تو اس کے بعد مجھے بیسیک ایک نالج تھی کہ کپڑے کاٹتے ہیں اچھا سیزرز کو ایسے یوز کرتے ہیں کپڑا ایسے ہینڈل کرتے ہیں ماما کو دیکھ دیکھ کے میری تائی جان بھی کپڑے سیکھی تھی اپنے کپڑے گھر میں سیکھی تھی تو مجھے ان کو دیکھ دیکھ کے آئیڈیا تھوڑا بہت ہو گیا تھا گڑیا کے کپڑے سیکھی کے مجھے تھوڑا بہت بیسیک نالج آ گیا تھا لیکن اتنا زیادہ تو افکورس نہیں آتا تو اس کے بعد ماما جو تھی نا ان کو پتا تھا کہ مجھے انٹرسٹ ہے تو وہ مجھے کہتی تھی اچھا یہ سیدھی سیدھی چلوار کی سلائی لگاؤ اچھا اب یہ کر دو پائنچیں میں بنا دوں گی اس طرح کر کر کے مجھے چیزوں کو ہینڈل کرنا سلائی مشین کو ہینڈل کرنا آ گیا اور مجھے سٹیچنگ آ گئی میں کسی سٹیچنگ سکول نہیں گئی میں نے ماما کے پاس بیٹھ کے کبھی بھی نہیں ٹک کر سلائی سیکھی بس ان کو دیکھتی تھی اور دل کرتا تھا اچھا ماما لائے میں کرتی ہوں اچھا میں سلائی لگاتی ہوں اچھا سیدھی سیدھی لگانی ہے میں لگاتی ہوں ایسے کر کر کے مجھے بہت سی چیزیں آ گئی اور گھر کے سارے کام اسی طرح میں نے سیکھیں ایک تو مجھے خود کو انٹرسٹ تھا دوسرا جب آپ گھر میں دیکھتے ہیں اپنا محول اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں آپ ان سے سیکھتے ہیں اگر بڑے صاف ستریں نہیں ہوں گے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا صفائی سترائی سے تو چھوٹوں کو بھی کوئی فرق نہیں وہ اس محول میں رہنے کے آدھی ہو جائیں گے پھر ان کو اپنے گھر سے بدبو بھی نہیں آئے گی ان کو اپنے بستروں سے بدبو بھی نہیں آئے گی ان کو فرق ہی نہیں پڑے گا چیزیں بکھنی ہیں کہ سمٹی ہیں تو بیسک بات ہوتی ہے بڑوں کی اب جو لوگ میرا ولوگ دیکھ رہے ہیں وہ چاہے جس بھی ایج گروپ کے ہوں لیکن اب آگے آپ کی چھوٹی مہنے اگر ہیں آپ کی بیٹیاں ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کی بچے ہیں جو میرا ولوگ دیکھتی ہے ہاؤس وائف مدرز تو آپ کی بچیاں ہیں آپ نے ابھی سے ان کو کام کی عادت ڈالنی ہے ٹھیک ہے کوشش یہ کریں چھوٹی ریسپونسبلیٹی چاہے وہ بیٹیاں ہوں چاہے وہ بیٹے ہوں آپ نے ان کو ریسپونسبل بنانا ہے تاکہ ان کو فرق پڑے اب زینہ فاطمہ آپ کو پتہ ہے کتنی چھوٹی ہیں اپنے ٹوئس کو سمیٹیں اور اپنے بیگز لے کے آئیں اپنے بیگز رکھ کے آئیں جوتے پروپر پلیس پہ رکھیں اور پانی پینہ ہے تو خود جا کے کچن سے پیئیں مجھے پانی پینہ ہو یا میرے ہزمن کو پانی پینہ ہو میں زینب کو کہتی ہوں اور فاطمہوں کہتی ہوں جائے پانی لے کے آئیں ماما کے لیے یا بابا کے لیے اور سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ مجھے مجھے یاد ہوتا ہے کہ میں نے ابھی زینب کو کوئی کام کہا ہے تو دوسرا کام میں نے فاطمہوں کہہ رہا ہے اسی طرح پھر اگلا کام میں زینب کو کہوں گی ایسا نہیں ہے کہ سارے کام ہی جو بچہ کر رہا ہے اسی سے کروائیں جو نہیں کرتا یا منع کر دیتا اس سے آپ پھر کام نہ کروائیں ایسے تو وہ زیادہ سپوائل ہوگا تو اس طرح کر کے چھوٹ چھوٹی ذمہ داری ہیں جب آپ دیں گے نا پھر اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ککنگ میں انگیج کریں ابھی تو بچے چھوٹے ہیں ان کو چولے کے پاس نہ لے کے ہیں لیکن کوئی چیز آپ ریپ کر رہے ہیں سموسہ بنا رہے ہیں کوئی بھی چیز ان کو ککنگ میں سٹیچنگ میں انٹرسٹ ڈیویلپ کریں میں یہ سوچتی ہوں کہ جس طرح مجھے ککنگ اور سٹیچنگ آتی ہے اسی طرح زینب فاطمہ کو میں نے ککنگ اور سٹیچنگ لازمی سکھانی ہے چاہیے جتنی مرضی ہائیلی کوالیفائیڈ ہو جائیں ان کو میں نے یہ کام سکھانے تو جب یہ چیزیں ہوں گی شروع سے ان کے اندر پھر یہ کبھی بھی لائف میں بیٹھنا پسند نہیں کریں گے ان کو یہ ہی ہوگا کہ نہیں ہم یہ کام کرتے ہیں تو میں بھی اس طرح کرتی ہوں اور میری زندگی کا ایک اصول ہے میں اپنی انٹرٹینمنٹ کو لاسٹ پہ رکھتی ہوں اپنی پرائیورٹیز اپنی رسپونسبلیٹیز کو پہلے رکھتی ہوں میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ کام ابھی گھر بکھرا ہوا ہے یہ میں اٹھوں گی تو یہ سمٹنا ہے اور کسی نے بہا شاکے نہیں کرنا تو اس ویعہ سے مجھے وہ پھر موٹیویشن ملتی ہے کہ اٹھو اپنا کام پہلے کرو جب گھر سارا نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا پھر آپ کے پاس بہت ٹائم ہوگا آپ ریلیکس کریں چل کریں انٹرٹین ہو آپ ڈرامے دیکھیں ولوگز دیکھیں کچھ بھی کریں ٹھیک ہے تو کوشش یہ کریں کہ اپنی پرائیورٹیز سیٹ کر لیں میں اپنا پلان اسی طرح کرتی ہوں کہ پہلے میں اپنے کام کرتی ہوں پرائیورٹی بیسک کام جو گھر کے ہوتے ہیں اس کے بعد دن کا جو باقی حصہ ہوتا ہے پھر مزید اس کو بھی میں نے ہاف میں ڈیوائیڈ کرنا ہے روز میں نے کوئی ایک کام پکڑ لینا ہے آج میں نے پکڑ لینا ہے کبرٹ تو میں نے کبرٹ کو organize کرنا ہے آج میں نے drawers پکڑ لینا ہے drawers کو organize کرنا ہے آج میں نے store room کی میرا store room بھی سمٹا رہتا ہے کیونکہ میں store room کو بھی time دیتی ہوں کہ وہ بھی گھر کا ایک حصہ اس میں چیزیں پھینکنی نہیں ہیں organize کر کے رکھنی ہیں اسی طرح آج جی kitchen کی deep cleaning ہوگی آج جی سارے گھر کے پردے دھولیں گے آج کارپٹس دھولیں گے اس طرح کر کے میں نے اپنے دن کو اپنے time کو divide کیا ہوتا ہے فارق بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی کام کر لیں productive بنا لیں اس سے بہت آپ کو relaxation ملتی ہے اس کے بعد جو باقی دن کا پھر حصہ ہوتا ہے پھر اس میں میں entertain ہوتی ہوں اس میں پھر میں vlogs دیکھتی ہوں میں youtube دیکھتی ہوں میں کوئی drama یا play جو بھی میں نے سٹارٹ کیا وہ دیکھ لیتی ہوں اور facebook یوز کر لی instagram یوز کر لیا کوئی shopping کر لی online this and that ٹھیک ہے تو اس طرح میں نے اپنے کام کو divide کیا ہوتا ہے اور پھر رات کا جو time ہوتا ہے میں اپنے نیند کو کسی چیز پر بھی وہ نہیں کرتی کہ اپنی entertainment کو نیند پر prefer کر لوں نہیں جب سونے کا time ہوتا ہے میں سوچتی ہوں سونا میری body کو heal کرے گا مجھے relax کرے گا آگلی صبح اٹھ کے میں نے پھر کام کرنے تو میں پھر سوچاؤں وہ better ہے میرے لیے کہ میں relax ہو جاؤں گی تو اس طرح میں اپنی life کو میں نے کیا ہوا میرے husband بہت حیران ہوتے ہیں کہ آپ کبھی bad way جائے کریں آپ ہر وقت کیسے سوچتی ہیں میری even نند بھی کہتی ہے کہ تم کیسے mind بنا لیتے تم نے یہ کام کرنا ہے میں یہ کہتی ہوں کہ یہ کام کرنے سے ہونا ہے تو پھر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں تو اس طرح میں اپنی چیزوں کو manage کرتی ہوں اور الحمدلللہ بڑی اچھے طریقے سے میں youtube بھی کر رہی ہوں تو کوئی بہت مشکل نہیں ہوتی الحمدلللہ میں time نکال لیتی ہوں اور نکل جاتا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہمارا گھر neat and clean ہے میرے بچوں کو عادت ہے neat clean and organized چیزوں کی اور جب کوئی بہار سے آتا ہے میرے گھر وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا گھر کتنا neat and clean ہے کوئی مجھے appreciate کر دیتا اور اور جب لوگ کہتے ہیں اچھا آپ teaching بھی خود کر لیتی ہیں تو وہ appreciation ہے اور ضروری نہیں ہے کوئی بول کے کریں لوگوں کی نگاہ سے پتا چل جاتا ہے لوگوں کے دیکھنے سے پتا چل جاتا ہے کہ بھئی وہ آپ appreciate کر رہے ہے پر کہہ نہیں رہے تو جب یہ چیزیں دنس کہتی ہوتی تھی وہ یہ کہتی تھی کہ اس سے کوئی کاموں میں ہرا نہیں سکتا تو واقعی لیکن اس میں effort بہت لگتی ہے لیکن جب وہ ان کی یہ میں نے بات سنی تو مجھے لگا کہ اس سے بڑی achievement کیا ہو سکتی ہے کہ میری ساس کہہ رہی ہے کہ اس سے کاموں میں husband بچے اگر کر لگتا ہے کہ آپ ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے اور آپ successful ہو گئے تو پھر یہ جو بول ہوتے ہیں لوگوں کی appreciation وہ آپ کو بہت relax کر دیتی ہے کہ آپ اور اس سے اچھا بن کے دکھائیں اور اس سے اچھا اور ویسے پھر مجھے اس چیز سے بڑا در ڈسکس کرتی ہوں کہ اچھا بننے میں جتنی محنت لگتی ہے برا بننے میں کوئی محنت نہیں لگتی لیکن پھر اگر آپ کو کوئی آپ کی تعریف کر دے اور اس چیز کو فیل کر لے اور کوئی ایک دو تین بن دے ہی آپ کے بچے یا آپ خود کو سیٹیسفیکش ہوتی ہے نا کہ یار آئیم اگوڈ پرسن میں ایک ارگنائز پرسن ہوں میں ایک اچھی ماں بننے کوشش کر رہی ہوں ایک اچھی بیوی ایک اچھی ہاؤس فائی بننے کوشش کر رہی ہوں تو انسان کا جو ضمیر بھی سیٹیسفائی ہو جائے تو یہ سب چیز ہیں جو مجھے موٹیویٹ کرتی ہے کام کرنے پہ اور جو مجھے تھکاتی نہیں ہے جو مجھے اف کورس میں بھی تھکتی ہوں میں انسان ہوں سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے رات کو جب میں کچھن ساف کر رہی ہوتی ہوں مجھے چکر آرہ ہوتا ہے یا سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ میں جب سونے کے لئے لیٹتی ہوں جیسے ہی میں وستر پہ لیٹتی ہوں جسم اس طرح ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگیا پورا جسم دکھرا ہوتا ہے لیکن جب نین پوری ہو جاتی اگلے دن صبح اٹھتی ہوں تو بڑی فریش اٹھتی ہوں اور نئے دن کا آغاز اور پھر سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اچھا آج یہ کام میں کرنے ہے اور یہ میری چیک لسٹ ہے اس کو میں آج اچیف کرنے ہے یہ میرے کام ہے اور یہ میں اچیف کرنے ہے تو الحمدللہ پھر وہ ہو جاتے ہیں تو بس یہ کہ اپنے دن کو پروڈکٹیو بنائیں اپنے ٹائم کو پروڈکٹیو بنائیں ٹائم کو ہے ایک اچھی بیوی بننا بہت مشکل ہے اچھی ہاؤس وائف بننا بہت مشکل ہے اچھی ماں بننا بہت مشکل اور اس میں بہت ٹائم لگتا ہے لیکن جب آپ کے بچے آپ سے راضی ہو جائیں گے جب آپ کے ہزبینڈ ایک دن آپ سے راضی ہو جائیں گے جب آنے والے مہمان لوگ آپ سے راضی ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ آپ نے بہت کچھ اچیف کہ لیا اور سب سے بڑی ایک بات آپ کا ضمیر راضی ہو جاتا ہے کہ آپ اتنا کچھ لوگوں کو دے رہے ہیں میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ زندگی کا کیا مقصد ہے میں گھر میں رہتی ہوں اور میں کچھ سرو نہیں کر کوئی جوب نہیں کر تو میرا زندگی کا مقصد ہے لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہاؤس وائی بنایا ہے میرے تین بچے ہیں میں ان کا اچھا بروٹ اپ کرلو ان کو اچھی لائف کمفرٹیبل لائف دے دوں تو میں تو زندگی کا اللہ تعالیٰ نے یہی مقصد بنایا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ سرف کرو آپ پیسے ہو گریبوں میں بانٹو آپ اول ڈیج ہوم بنا دو یا آپ اورفن ایج بنا دو تو ہی آپ زندگی سکسیسفول ہے نہیں آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لیں آگے جب زینب فاطمہ ازا اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں میرے سکھائے ہوئے چیزوں سے تو پھر وہ بھی تو میرے لئے سدکہ جا رہی ہے تو آج کا ولوگ بھی آپ اچھا لگا ہوگا کافی سیریز باتیں تھی لیکن یہ فیکٹ ہے یہ زندگی کی ریالیٹی ہے تو آپ لوگ بھی موٹیویٹ ہو اپنی ریسپونسپیلیٹی ازا مدر ازا ہاؤس وائف ازا وائف آپ اس کو پورا کریں اور خوشی خوشی پورا کریں کام کو بردن نہیں سمجھیں خوشی خوشی کریں اللہ نے آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو حس کھیل کے پورا کریں تاکہ آپ mentally بھی خوش رہیں inner بھی آپ کا خوش رہے اور آپ کی کام بھی اچھا طریقے سے ہوں تو yeah this is it i hope کہ آج ka vlog بھی آپ اچھا لگا ہوگا thank you so much for watching this video and sit ups لگا کے مجھے done ka message ضرور کرنا آپ نے مجھے